آہ مظاہرہ ہوا آج اس کیس کے خلاف کچھ سمجھائیں کہ کیوں آپ لوگوں نے یہ فیصلہ کیا یا خواتین نے یہ فیصلہ کیا دیکھیں آرفا بہت تھی ویسے تو یہ شاکنگ فیصلہ تھا ویسے تو ہم سوچ رہے تھے کہ اس کی منٹینیبیلیٹی نہیں ہونی چاہیے تھی اس کو سننا ہی نہیں چاہیے تھا لیکن پھر بھی بر نوٹ ایکسپیکٹنگ کہ یہ فیصلہ جو کہ میں سمجھتی ہوں کہ بلکل جو ایک طرح سے وائلیٹ کرتا ہے عورتوں کی جو ایک جگنیٹی کا ایشو ہے اور دوسرا یہ ہے کہ فیملی میٹرز کے اندر جو عورت کی گواہی ہے وہ ہی ہتنی ہو سکتی ہے اور اس کو ہی ہتنی کنکلوسیو ماننا چاہیے تھا تو اس طرح کا اگر آپ اس میں جو میں سمجھتی ہوں کہ جو یہ انہوں نے پریسیڈن سیٹ کی ہے لوڈ جیوڈیشری نے کیونکہ ہمیں لگتا ہے کہ یہ اس کی امپلیکیشن صرف ایک بشرا یا امران خان کے لیے نہیں ہے یہ پوری جو پوری نائن پرسنٹ پاکستان نے جو خواتین کی آبادی ہے یہ ان کے اوپر یہ اس طرح یہ جو فیصلہ ہے یہ بلکل اس کی بہت نیگیٹیو امپلیکیشنز ہوں گی اس کا جو نیا جو ایک پینڈورا باکس ہے وہ کھلے گا اور اددت کی کیسے میں مطلب اسنا سے پہلی دفعہ عورت کو اور مطلب اس میں سزار کا ہونا یہ ایک بہت ڈینجرس پریسیڈنس جو ہے جو دشیل ہسٹری کے اندر جو ہے وہ سیٹ کرنے کی کوشش کی گئی ہے فرزانہ صاحب ہم معاف کریں گا آپ کی بات یہاں کاٹ رہی ہوں تو یہ پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے تو یہ بیان آیا ہی ہے کہ وہ اس فیصلے کے خلاف اپیر کریں گے بٹ کیا یہاں جو کوئی ویمن رائٹس ایکٹیویس ہیں یا انسانی حقوق کی تنظیمیں ہیں کیا وہ کوئی اس میں رول پلے کر سکتی ہے کوئی اس طرح مبائسہ ہو رہا ہے دیکھیں وہ یہ جو احتجاج ہوا ہے عورت مارچ کی طرح سے کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہاں پہ نہ تو جنشری نہ ریاست تو نہ ہی پولیٹیکل پارٹی جو ہے عورتوں کے رائٹس کو ڈیفینڈ کرتی ہے تو عورت عورتوں کی جو اپنی تحریکیں ہیں جو اپنی مومنٹ ہے جو عورت مارچ ہے جو ہم ایک طرح سے جو ایک فرنٹ لائنس ڈیفینڈنس ہیں کہ کوئی ایسا ایسی چیز اگر کوئی جوڈیشنل کوئی حصہ کا فیصلہ آتا ہے جس کے منتی اثرات جو ہے وہ عام عورت کی زندگی کے پر پڑیں گے تو اس پہ ہم نے اس لیے بھی احتجاج کیا کہ ایک لوگوں کو یہ ایک اویر میں سو کہ اس کی امپلیکیشنز جو ہے جو اس کے جو منتی اثرات ہے وہ کیا ہو سکتے آپ کو معلوم ہے اس نے آریفہ کہ ہمارے ہاں بیسے بھی پیرلل جونیشنل سسٹم چلتے ہے ہمارے ہاں شریعہ لاو بھی ہے ہمارا جو سٹیچوری لاوز ہے اب اس میں عام طور پر تو ابھی پریکٹس میں یہ ہوتا ہے کہ یہاں پہ لوگ زبانی کلابی طلاقیں دیتے ہیں اور پھر جب عورتیں شادی وغیر کرتی ہیں تو پھر وہ ان کے شوہر جو ہے وہ آجاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم نے ان کو طلاق نہیں دی تھی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ فیملی جو لاوز ہیں فیملی اور سپیشلی میڈیکل جو آرینجمنٹس ہیں ان کی اس کے اندر عورت کی جو گوائی ہے اس کو آپ کو حتمی ماننا چاہیے اور یہ جو فیصلہ ہے جس کے اندر دار ہے کہ یہ آدمی تو اس کو فیصلہ نہیں کر سکتا نا اور یہ تو بلکہ ہونا تو یہی چاہیے تھا کہ جس نہ اگر وہ وہ کہہ رہی ہے کہ اگر ان کو ڈائیوورٹس جو ہے وہ پہلے اپریل میں ہوئی ہے تو اس شخص نے اس کو کیوں ریجسٹر نہیں کرایا تو ان کے شوہر کو بیسکلی جو ہے وہ ان کو ان کو تضا ملنے چاہیے تھی کہ انہوں نے طلاق دینے کے بعد اس کو ریجسٹر کیوں نہیں کرایا جبکہ ریجسٹر اس نے جا کے نومیمبر میں کرایا تو ہم یہ سمجھتے ہیں اور جس قسم کی پھر بہہودہ گفتگو ہوئی ہے آئی تنگ بیاد وائل ایٹس آسو لیمنز ان کی اس کی جو ٹرائیویسی ہے اس کی جو ڈگنٹی ہے کہ ان کے جس قسم کے سوالات کیے گئے کہ ان کو ان کے پیئر ایٹس کب آئے ان کو یہ کب ہوا وہ ہوا تو آئی تنگ وہ بھی بہت ڈسربیل ہے کہ مطلب یہ جو ایک جو دشل فورم کے اوپر مطلب آٹو کی جو ایک ان کی پسنش ڈگنٹی کو جسا سے وائل ایٹ کیا گیا اس کے خلاف بھی ہے اتجاج تھا اور یہ اتجاج اس لیے بھی تھا کہ کم از کم ہم سپیر جدشری تک اپنی آواز پنچا سکے کہ یہ اس اس فیصلے کو اوورٹرن ہونا چاہیے ادفعہ پاکستان کے عورتیں پہلے ہی بہت غیر میکنوز ہیں اور آپ کو پتہ سیزی لاز میں پہلے ہی بہت زیادہ تنسی جو ہے وہ تاثب مجود ہے آپ دیکھ رہتی ہیں اور مطلب ڈائیورس میں بھی آدمی ایرام سے طلاق دے سکتا ہے بغیر وجہ بتائے لیکن عورتوں کو کھلا میں ثابت کرنا پڑتا ہے کوئی ریزنس دینی پڑتی ہے کہ وہ کیوں طلاق لے رہی ہیں تو ہماری ہماری ہماری